اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمَّ بِعُسُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُبِينَ سورہ حود کی آیت نمبر ساتھ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر ساتھ کا ایک حصہ ہو گیا یہ دوسرا حصہ ہے وَلَئِن قُلْتَ فَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمَّ بِعُسُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ کہ تم لوگ موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے لَيَقُولَنَّ تُو ضرور یہ لوگ کہیں گے دیلو کون؟ الَّذِينَ كَفَرُوا جو لوگ کفر کرتے ہیں یہ لوگ کہیں گے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُبِينَ یہ تو کھلا جادو ہوگا وَلَئِن اَقْقُرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ یہ ایک لی آیت ہے اور اگر ہم مؤخر کرتے ہیں ان سے عذاب کو الَا اُمَّتِ مَعْدُودَ کچھ وقت کے لیے خاص متعینہ وقت کے لیے یا کسی خاص متعینہ امت کے لیے لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور بضرور یہ لوگ کہیں گے مَا يَحْبِسُهُ کہ ہمیں تو نہیں روکا گیا اَلَا خُبْ غُرْسِ سُنُو يَوْمَ يَأْتِيمُ ایک دن ایس احے ان کے اوپر آنے والا لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ جو ان سے نہیں پھیرا جائے گا آج تو وقت ان سے پھیر لیا گیا آج عذاب ان سے پھیر لیا گیا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ان سے نہیں پھیرا جائے گا وَحَاقَ بِهِمْ مَاکَانُ بِهِيَسْتَسْجِونَ اور وہ اس میں مبتلا کیے جائیں گے جس کے اوپر یہ لوگ حسا کرتے تھے ان دونوں آیات کا خلاص اور مفہوم ہے وَلَا يَنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ لَبْعَوْثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَا يَقُولَنَّ لَا يَقُونَ الَّذِينَ كَفْرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا صِحْرُ مُبِينَ جب ان کفار سے کہا جاتا تھا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک ایسا عجوبہ ہوتا تھا جس کے اوپر یہ لوگ حسا کرتے تھے کبھی یہ کیسے ممکن ہے حتیٰ کہ اس کے پر ایسا مغاق اڑایا کرتے تھے کہ ولید بن مغیرہ نے ایک مرتبے ایک ہڈی اٹھائی جو کہ بلکل بوسیرہ تھی اور بوسیرہ ہڈی کو اللہ کے نبی کے سامنے لے کر گیا اور اپنی مٹھی میں مسئلہ اس کو تو مٹھی میں مسئلنے سے وہ ہڈی بلکل مٹھی ہو گئی اور پھر اس کو فوق ماری فوق مار کے اڑا دیا اور کہ لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس مٹھی کو دوبارہ اٹھائے اللہ اس مٹھی اس ہڈی کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا جو ہوا میں منتشر ہوگی یہ کیسے ممکن ہے تو اللہ نے قرآن اتارا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا یہ ہمیں مثالیں سناتا ہے کہ ہڈی وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور اپنی خلقت کو بھول گیا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامُ اور کہتے ہیں کون ہے جو اس ہڈی کو زندہ کرے گا وَهِيَ رَمِيمُ جبکہ یہ مسل دی گئی ہے مسل کے فوق مار کے ہوا میں اڑا دی گئی ہے وَهِيَ رَمِيمُ جبکہ یہ رمیم ہو گئی ہے اس کو کون اٹھائے گا اس میں کون جان ڈالے گا تو پھر اللہ نے آگے سے چواب دیا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ اس ہڈی کو دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں کائنات سے بکھرے ورے انسان کو جمع کیا یہ کائناتی دلائل ہیں جو کی پیشلی صورت میں بھی کافی تفصیل سے گزر چکے تو کفار اس طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دوبارہ ہو لیکن کائناتی دلائل ایسے تھے کائناتی دلائل ایسے ہیں اور ایسے تھے جن کا انکار کیا نہیں جا سکتا کہ دنیا کے اندر انسان بلکل مختلف مخلوق ہے انسان دوسری مخلوقات سے بلکل الگ ہے جانوروں سے بلکل الگ ہے مادنیات اور پانی دیگر ذرائع سے انسان کی ذات انسان کی ماہیت انسان کی تخلیق انسان کی نویت بلکل الگ ہے اور پھر اس کے لیے یہ دنیا کے اندر اندرونی معاملات جیسے کہ انسان کسی کے اوپر ظلم کر دیتا ہے اور بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ اس کو دنیا میں ظلم کا بدلہ نہیں ملتا معاملات کے اندر انسان کسی کے ایسا زیادتی کر جاتا ہے اور ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کی زیادتی کا جو جواب ہے اس کو دنیا میں نہیں دیا جاتا اسی طریقے سے آپ دیکھیں تمام دنیا کے کتے ایک طرح کی ہوتے ہیں تمام دنیا کی بلیاں ایک طرح کی ہوتی ہیں تمام دنیا کے مرگ اور مرگیاں ایک طرح کی ہوتی ہیں ان کی افضائشیں نہ ساہر ہیں ان کے آگے بڑھنے کا طریقہ ایک آر وہ سب ایک طرح کا ہوتے ہیں لیکن انسان کا طریقہ تر مختلف ہے کہ چائنہ کا انسان کسی اور طریقہ ہوتا ہے اس کی فطرت اس کی سوچ اس کے خیالات بلکل الگ ہیں اس کی رہائش کا طریقہ بلکل الگ ہے امریکہ کا آدمی ہے اس کی رہنے کا طریقہ اس کی سوچ بلکل الگ ہے وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اکیلے گزارنی میں نے شادی نہیں کرنی اور پاکستان کے اندر ہر جوان کا ہر شخص کا یہ ہے کہ اس عمر کے بعد شادی ہو جانی چاہیے اور نہیں ہوتی تو وہ قریب ایسا ہوتے کہ نفسیتی مریض کی طرح ہو جاتا ہے وغیر وغیر سب لوگ نہیں جیسے ایک عمومی فطرت ہے ہر ایک کی سوچ الگ ہے ہر ایک کی زبان الگ ہے یہاں کے لوگوں کی زبان الگ ہے وہاں کے لوگوں کی زبان الگ یہاں کے لوگوں کے سوچنے کا طریقہ الگ وہاں کے لوگوں کا سوچنے کا طریقہ الگ انسان کی ہر جگہ فطرت تبدیل ہے ہر جگہ اس کے حیرات زندگی تبدیل ہوتے ہیں بس یہ فطرت اور یہ سوچ بتا رہی ہے کہ انسان کا مزاج مختلف ہے اس کو کسی ایک جگہ جمع ہونا ہے اس لیے کہ ان کے کام کرنے کا انداز یہ ہے کہ یہ ظلم کو انصاف سمجھتے ہیں اور یہ لوگ انصاف کو انصاف ہی نہیں سمجھتے ہر ایک کی سوچ الگ ہے جن کی سوچ الگ ہے اور ان کی فطرت الگ ہے ان کے مزاج الگ ہے لہٰذا یہ دس قتل کرنے کو بھی کہتا ہے میں نے رحم کیا ہے اور اگر اس کی تو ایک ہڈی توڑ دی جائے تو یہ کہتا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے ایک ایسے مقام کو چاہتی ہے ایک ایسے جگہ کو چاہتی ہے کہ جہاں پر سب معاملات ایک ہوں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو یہاں پر ایک شخص سے بہت محنت کرتا ہے بہت محنت کرتا ہے اس کو محنت کا عجب نہیں ملتا اور دوسرے شخص سے محنت نہیں کرتا اس کو اس کا عجب مل جاتا ہے تو ایک ایسی چیز کو چاہتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہونا چاہیے جیسا کہ تمام جاندوں کے ساتھ ایک طرح کا معاملہ ہوتا ہے تمام مخلوقات کے ساتھ ایک طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور بازل انسان ہے جو کفار کو دیکھ لیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو ساری زندگی مندر کے اندر گزار دیتے ہیں ساری زندگی گرجہ میں گزار دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کبھی بھی آتی نہیں کچھ لوگ ایسے ساری زندگی مسجد مسلح پہ گزار دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زندگی پر انہوں نے مسجد کا مو بھی نہیں دیکھا ہوتا تو کیا دونوں کا انجام ایک ہوگا کیا دونوں برابر ہو جائیں گے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ایسا نہیں ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی ایک دن متعایہ ہونا چاہیے یہ وہ کائناتی دلائل ہیں جن کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا لیکن دوسری طرف اس طرح کی بات ہے کہ انسان دوبارہ زندہ کیسے ہوگا اس کا جواب بھی موجود ہے کہ کائنات پہلے کیسے زندہ ہوئی جو بعد میں زندہ نہیں ہو سکتی یہ صرف یک طرفہ باتیں دیکھ کر یہ لوگ کہتے تھے اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو کیا ہوگا لَا قُولَنَّا تو ضرور و ضرور یہ لوگ کہیں گے مِنْ هَذَا إِلَّا سِحْر مُبِين یہ تو کھلا جادو ہوگا کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں تو یہ انسان کی تخلیق کیونکہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی تو اس وجہ سے انسان کو یوں لگتا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جانا یہ ہمارا ناممکن ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ مذہب کوئی بھی ہے وہ اس کا عقیدہ کسی طریقے سے گھما پھرا کے ضرور رکھتا ہے اس نویت کا عقیدہ جیسے ہندو ہیں ہندو کہتے ہیں انسان مرنے کے بعد ساتھ مرتبے دوبارہ پیدا ہوتا ہے دوبارہ پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو وہ دوبارہ انسان کی شکل میں پیدا ہوتا ہے اگر برا ہوتا ہے تو اس میں جس برائی کی خصلت ہے اس برائی والا جانور پیدا ہوتا ہے اگر اس میں لوگوں کو نقصان پہنچانے والی خصلت تھی تو وہ دوبارہ انسان بن کے پیدا ہوتا ہے وہ اس طرح یعنی وہ کہتے ہیں کہ انسان سات مرتبے پیدا ہوتا ہے تو اس کی نیکی کے اوپر متعین ہے کہ وہ مزید کتنی دفعہ پیدا ہو سکتا ہے اور ان باتوں کے اوپر کوئی دلائل کوئی سوچ کوئی فکر کوئی اس طرح کے باتیں نہیں مانگتا جبکہ اللہ کا قرآن جب یہ چیزیں بتاتا ہے تو کہتے ہیں جی کیسے ممکن ہے کہ انسان دوبارہ جب مر کے مٹی ہو جائے وہ دوبارہ زندہ ہو انسان کی تخلیق کو اللہ نے قرآن میں بڑا واضح کیا ہے بہت واضح کیا ہے انسان اس جسم کا نام بھی ہے انسان اس روح کا نام بھی ہے ہاں اس جسم کو اللہ بڑا بھی سکتے ہیں اس جسم کو اللہ گھٹا بھی سکتے ہیں اسی جسم کے ساتھ اسی روح کے ساتھ اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے چاہے وہ جل کے راکھ ہو جائے اور چاہے وہ کٹ کے ساری دنیا میں منفرد ہو کے تقشیم ہو جائے اور چاہے وہ کسی بنگ کی وجہ سے پگل کر اور ہوا کا حصہ بن جائے اللہ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے جیسے کہ پہلے اللہ نے پہلے اللہ رب العزت نے جیسے دوبارہ زندہ کیا اس کو پورا طریقہ کار حدیث کے اندر تفصیل سے موجود ہے یہ تو یہ دلائل ہو گئے اب جب ان دلائل کے بعد یہ کفار بات نہیں مانا کرتے تھے جیسے آج کے سمانے میں ایسا مسئلہ ہے تو اللہ رب العزت ان کو محلت دیتے تھے جب ان کو محلت دیتے تھے تو اس محلت کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے لئے دھیل ہے چنانچہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے وَلَا اِنْ اَقْخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ الَا أُمَّةٍ مَعْدُودًا اگر ہم کسی معدود امت سے اگر ہم کسی متعین امت سے یا ہم کسی متعین وقت میں اپنے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں تو لا يَقُولُنَّ تو یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں روکا گیا ہمیں تو عذاب میں مقتلع نہیں کیا گیا تو آپ ان سے بتائیے کہ اگر کسی کو ظلم کا بدلہ نہیں ملتا دنیا کے اندر اگر کسی کو اس کے کام کی عجرت دنیا میں نہیں ملتی تو پھر تو ایک دن آنے والا ہے جس دن کسی کو موخر نہیں کیا جائے گا کسی سے عذاب کو پھیرا نہیں جائے گا اور وہ اس میں مقتلع ہوں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس چیز کا وہ مزاق قرائے کرتے ہیں ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے تو وہ امکان دکھایا جائے گا چنانچہ ایک صحابی تھے ایک حضرمی صحابی تھے حضرمی کہتے ہیں اس صحابی کو کہ جو جو اللہ کے نبی کا زمانہ اس نے دیکھا لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں کیا اللہ کے نبی کی انتقال کے بعد اس نے ایمان قبول گیا اس کو کہتے ہیں حضرمی تو یہ ایک حضرمی صحابی تھے تو یہ صحابی کا درجہ کا نہیں ہوتا لیکن اس سے نیچے کے درجہ تابعی ہوتا ہے لیکن حضرمی صحابی کہلاتا ہے تو یہ حضرمی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آتے تو کھڑے ہو جاتے تھے پوچھے کہ آپ ان کی تنی عزت کرتے ہیں کیا وجہ ہے لیکن انہی سے پوچھو کہ نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تین باتیں بہت عجیب لگتی ہیں عجیب کونسی تین باتیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑے گا آپ تو یہاں سے حجرت کر کے بھاگ رہے ہیں سارا عرب آپ کا کلمہ کیسے پڑے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں کیسے رکسرہ جو سپر پاورز اس زمانے کی تھی کیسے رکسرہ یہ میرا کلمہ پڑیں گے آپ کو خود دو وقت کی روٹین ہی ملتی ہے کیسے رکسرہ آپ کے ماتحت ہو جائیں گے ناممکن ہے سمجھ میں میں نہیں آتا اور تیسے رکھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے آج تک آج تک تو مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو کے ہمارے سامنے آیا نہیں ہے زندگی بنے ہوئے ایک لاکھوں سال ہو چکے کوئی ایک بندہ واپس نہیں آیا جو آخر بتاتا ہو کہ جی ہم مر کے ہمیں دوبارہ زندہ ہوا ہوں اور یہ یہ معاملات میں نے دیکھے آپ جو کہتے ہیں کہ مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے ایک بندہ بھی نہیں آئے کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے تو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں اللہ تیری عمر لمبی کرے گا لہی تیری عمر تو لمبی ہونے کا امکان ہے بس تو دیکھنا کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھ لے گا پھر تو دیکھنا کیسے اور کسرہ بھی میرا کلمہ پڑھ لیں گے اور جہاں تک رہی بات کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا ہاں آپ تو زندہ ہوا کے نہیں ہوا گئے لگے یہ کہ میں نے دیکھا کہ عرب بھی فتح ہو گیا پھر اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں دیکھا کیسے اور کسرہ بھی فتح ہو گئے میں نے کہا بھی اب تیسری بات بھی ہوئی جائے نہیں چنانچہ حضرت عمر کے پاس آیا اور ایمان قبول کر لیا حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہاں آپ بتا دوبارہ زندہ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو تو اللہ کے نبی جس کا ہاتھ پکڑ لیں گے نا اس کو جنت میں پہنچایا بغیر نہیں چھوڑیں گے تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اللہ کے نبی کی تلاش میں ہوں گے اللہ کے نبی خود ان کا بازو پکڑے ہوئے ہوں گے تو جنت میں پہنچا کے ہی دم لیں گے یہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی تحفیق